علماء جب معاشرے میں ہوں تو ان کی قدر شناسی کرنی چاہیے علماء کی طرف سے غفلت نہ ہو ناقدری نہ ہو نعمتِ خدا کی ناشکری نہ ہو جس کے پاس جو ہنر ہو اس کو اسی ہنر کے حوالے سے اس کی قدردانی معاشرے میں ہونی چاہیے اگر یہ قدردانی نہیں ہوئی تو اللہ نعمتِ سلک کر لیتا ہے اور معاشروں کو زوال آ جاتا ہے اگر معاشروں کو بلندیوں تک لے جانا ہے تو ہر ایک کی قدر شناسی ہونی چاہیے ہر فرد کی قدر شناسی ہونی چاہیے کسی ایک فرد کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھے چاہے کسی بھی طرح کے امتیازات کا حامل ہو مال میں دولت میں علم میں اقتدار میں دہزیب میں ثقافت میں کسی بھی احتوار سے کسی بھی حیثیت سے وہ دوسروں سے بردر ہو لیکن وہ دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو گزارش کر رہا ہوں کبھی حقارت آپ دوسروں کو حقارت سے دیکھیں گے ہم میں کسی کو حقارت سے دیکھوں گا خدا مجھے معاشرے میں زلیل کرے گا لیکن اگر میں دوسروں کی تعظیم کروں گا میں دوسروں کو عزت دوں گا تو اللہ بھی مجھے عزت دے گا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک صلاحات پڑھ دیجئے محمد وعد اور ظاہر اس سلسلے میں ایک تو عمومی بات ہے کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کی طرف سے اور خصوصیت کے ساتھ جو علماء ہیں ان کی تعظیم خصوصی تعلیمات اسلام میں سے ہے قطع نظر اس کے کہ وہ فطرت انسانی میں بھی ہے فطرت انسانی علم اور عالم کی قدر شناس ہے فطرت انسانی اور شریعت نے اس پر اور تاقید فرمائی ہے پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمہ اتھار نے ہاں جو لوگ عالم نہیں ہیں اور اپنے کوئی زبردستی منوائے کے عالم ہیں انہیں کبھی نہ مانیے گا لیکن جو عالم ہیں انہیں ان کی پوری عزت ان کا پورا حق ادا کیجئے اور حق ادا کرنے کے معنی کیا ہے یہ بھی یہ آگئی بات زبان پر تو عرض کر صرف اتنا نہیں کہ جہاں دیکھ لیا جھکے کا قبل و قابہ تسلیم اور اس پر چلے گئے عالم کی اصل قدر شناسی یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں بیٹھیں کچھ نہ کچھ اس سے علمی استفادہ کریں اس سے سوال کریں اپنی تشنگی دور کریں اپنی جہالت دور کریں یا اپنے علم میں اضافہ کریں یہ ہے اصل قدر شناسی یہ ہے اصل شکر نعمات یہ ہے اصل شکر نعمات یہ ہے قدر شناسی اس نیت سے کسی عالم کے پاس نہ جائے گا ان سے بھی پوچھ کے دیکھتے ہیں انہیں دیکھیں آتا ہے کھانی آتا ہے دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں یہ گناہ ہے یہ بداخلاقی ہے یہ خود جہالت ہے اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا معصومین علیہ السلام نے بہت صاف صاف ارشاد فرمایا ہے سوال کرو تو استفادے کی نیت سے اگر استفادے کی نیت نہ ہو تو سوال نہ کرنا اور دوسرا عدد جو سکھایا ہے معصومین نے بتا اور خاص حضرت امام الزین العابدین علیہ السلام کہ دیکھو جب سوال کرو تب ہی کرنا جب واقعاً وہ سوال کرنا ہو اور جب سوال کرو جواب مل جائے تو اس پر عمل کرو جب عمل کرلو تو پھر دوسرا سوال کرنا خود امام سے واقعہ ہے امام الزین العابدین علیہ السلام سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا میں تو کہہ رہا ہوں سوال کیا لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں سوال پوچھا اب ان سے پوچھ لیے گا یہ لکھنوی زبان کی امانتدار ہیں سوال پوچھا بہت فصیح زبان نہیں ہے سوال کے معنی ہے پوچھنا پوچھنے کے معنی ہے سوال کرنا سمجھ میں آئی بھائی سوال عربی لفظ ہے پوچھنا اردو لفظ ہے ہندی لفظ ہے تو یا پوچھ لیجئے یا سوال کر لیجئے ٹھیک ہے یا کہیے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے یا کہیے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے یہ کہنا کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں یعنی سوال بتا دیجئے جو کسی اور سے جا کے کروں تو سوال نہ پوچھا کیجئے سوال کیا کیجئے جواب پوچھا کیجئے اور جب پوچھ لیجئے تو اسے پوچھا کیجئے سمجھئے اور اس پر عمل کیجئے ایک شخص نے بہرحال خلا سائے گئے امام سے پوچھا کچھ امام نے جواب دیا فوراں دوسرا سوال کیا امام نے کہا وہ اخلاق وہ بردباری وہ حلم وہ تحمل وہ صبر کہا جو میں نے جواب دیا ہے تم نے سوال کیا جا کے اس پر عمل کرو جب عمل کر لینا دب آ کے دوسرا سوال کرنا یہ باتیں درمیان میں آگئی تھی تو عرص کرتی بچوں کے لیے جوانوں کے لیے نوجوان دوستوں کے لیے طالب علموں کے لیے بزرگوں کے لیے میں کیا کہہ سکوں گا